بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرد و سوال اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کوارڈینیٹس کو یوز کرتے ہوئے ایریا کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے میں نے سائٹ سے کچھ پوائنٹس ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یہ میرے الیون پوائنٹس ہیں ان الیون پوائنٹس کے کوارڈینیٹ کو فالو کرتے ہوئے میں ان کے اندر ایریا کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں ان تمام الیون پوائنٹس کے کوارڈینیٹ میں نے ایکسل پوائنٹس کے اندر سیو کیے ہوئے ہیں انہی کوارڈینیٹس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایریا کلکولیٹ کریں گے کوارڈینیٹس کے مطابق ایریا کلکولیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے فرسٹ پوائنٹ کے کوارڈینیٹس کو کاپی کر کے لاسٹ پار بھی پیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایسٹنگ ناردنگ کے علاوہ ہم نے دو کالم اور کریٹ کرنے ہیں میں ایک کالم کو پی اور دوسرے کالم کو کیوں کا نام دے رہا ہو کالم کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم ایسٹنگ ناردنگ کو کراس ملٹیپلیکیشن کرتے ہوئے کلکولیشن سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں پی کالم کے اندر فارمولا اپلائی کرنے لگا ہوں اس ایکول ٹو ٹائپ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں ایسٹنگ ون کو سلیکٹ کروں گا اس کے بعد شفٹ ایٹ کی پریس کرتے ہوئے ملٹیپلائی کا سائن یعنی سٹار ٹائپ کروں گا اور اس کے بعد ناردنگ ٹو کو سلیکٹ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کر دوں گا اگر آپ کلکولیٹر کے ساتھ مینوولی کلکولیشن کر رہے ہیں تو پی کالم کے اندر کلکولیشن کرنے کے لیے سیم اسی پراسس کے ساتھ آپ نے ای وان کو این ٹو کے ساتھ ای ٹو کو این ٹری کے ساتھ ای ٹری کو این ٹور کے ساتھ یعنی سیم اسی پراسس کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنے جانا ہے میں نے فرمول اپلائی کی ہوئے جسٹ سیل کے کارنر پر ڈبل کلک کرنے سے میرے تمام نیٹر پر فرمول اپلائی ہو چکا ہے نیکسٹ آپ کیو کالم کے اندر کلکولیشن کرنے کے لیے اسی کول ٹو ٹائپ کرنے کے بعد این وان کو ای ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے این وان کو سلیکٹ کرنے کے بعد ملٹیپلائی سائن ٹائپ کرنے کے بعد میں این ٹو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد انٹر کی پریس کروں گا تو میرا فرمول اپلائی ہو جائے گا فرسٹ سیل میں فرمول اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس سیل کے کارنر پر جا کر ڈبل کلک کرنا ہے تو تمام ڈیٹر کے اوپر ہمارا فرمول اپلائی ہو جائے گا کراس ملٹیپلائی فرمول اپلائی کرتے ہوئے بی کالم کے اندر جو ہمیں تمام آنسر ریسیو ہوئے ہیں ان تمام سیلز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے آٹو سام بٹن پر کلک کرنا ہے تو ان تمام سیلز کا سام ہمیں ریسیو ہو جائے گا سیم اسی پروسس کے ساتھ کیو کالم کے اندر جو تمام آنسر ریسیو ہوئے ہیں ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم آٹو سام بٹن پر کلک کریں گے تو ہمیں ان تمام آنسر کا سام ریسیو ہوگا یہ اینڈ کیو کالم کے اندر ریسیو ہونے والے تمام آنسر کا سام کلولیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اب میں آپ کے سامنے فارمولا شو کر رہا ہوں اس فارمولا کے تحت ہم لاسٹ کلکولیشن کرتے ہوئے اپنے کام کو کمپلیٹ کریں گے سگما کیو مائنس سگما پی دیوائیڈ بائی ٹو کریں گے تو ہمیں ایریا کلکولیٹ ہوگا ریسیب ہوگا سگما کیو کا مطلب ہے سم آف کیو کالم اور سگما پی کا مطلب ہے سم آف پی کالم جو ہم نے کلکولیٹ کر لیا ہے سب سے پہلے میں سگما کیو مائنس سگما پی کلکولیٹ کرتا ہوں سیل کے اندر اس ایکول ٹو ٹائپ کرنے کے بعد سگما کیو سام آف کیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد مائنس سائن ٹائپ کرتے ہوئے نیکسٹ اب میں سگما پی کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کروں گے تو ہمارے پاس سگما کیو مائنس سگما پی کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائے گا سگما کیو مائنس سگما پی کلکولیٹ کرنے کے بعد last process ہم نے اسی answer کو divided by 2 کرنا ہے اس لیے cell کے اندر is equal to type کرنے کے بعد میں دونوں کا difference select کرتے ہوئے divided by 2 کا around ہمارے پاس area calculate ہو کر شو ہو چکا ہے جو area ہم نے calculate کیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے AutoCAD کے اندر میں area command type کرنے کے بعد enter key press کرتے ہوئے object option کو select کروں گا اور اس کے بعد اپنی اس closed polyline کو select کرتے ہوئے enter key press کروں گا تو ہمارے سامنے area calculate ہو کر شو ہو جائے گا جو کسے میز ہماری calculation کے مطابق آ رہا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل لائک آن ضرور پرس کریں شکریہ